اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے سب ہے یہ سے ہوں گے آج ہم آپ کے لئے لے کے آئے ہیں لچے دار پراتھے کی ریسپی جو کہ بہت ہی ملزے کے بنتے ہیں اور یہ چھوٹے بڑے سبی کے بہت فیوریل ہوتے ہیں تو چلیے پھر ہم شروع کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آج ہم اپنے ہستا لچے دار پراتھے کیسے بنتے ہیں تو پراتھوں کے لئے جو ہم نے دو تیار کرنی ہے اس کے لئے میں جاہیے میدہ ہاف کےچی اور اس پہ ہم ڈالیں گے وان ٹیبل سپون پاورڈر شگر وان ٹیبل سپون سالٹ اور ایک کب ہم اس پہ شامل کریں گے دودھ اب ہم ان ساری چیزوں کو اچھے سے مکس کر لیں گے اور تھوڑا تھوڑا ہم اس پہ پانی شامل کرتے جائیں گے اور اس کو اچھے طریقے سے گون لیں گے ڈو کو ہم نے اچھے سے گون لیا ہے اب ہم اس پر برش کے مدد سے تھوڑا سا آئل لگا لیں گے اور ڈو کو ریس دینے کے لئے آدھے گھنٹے کے لئے چھوڑ دیں گے تو اب ہم اپنے پراتوں کے لئے پیڑے تیار کر لیتے ہیں آپ جس بھی سائز کے پیڑے لینا چاہتے ہیں آپ لے سکتے ہیں ہم اپنے پراتوں کے لئے درمیانے سائز کے پیڑے لیں گے نہ تو بہت ہی بڑے ہوں گے اور نہ ہی بہت چھوٹے تو اسی طرح ہم اپنے سارے پیڑوں کو رونڈ شیپ میں بنا لیں گے تو اب ہم اپنے پراتے تیار کر لیتے ہیں پیڑوں کو ہم اسی طرح پھیلاتے ہوئے ان کو اچھے سے بھیل لیں گے اور ایک بڑی سی روٹی تیار کر لیں گے اور روٹی کو ہم بہت ہی پتلا رکھیں گے کیونکہ یہ جتنی زیادہ پتلی ہوگی اتنی اچھی پراتے کی لیئرز بنیں گے اب ہم برش کی مدد سے پراتے پر اچھے سے گی لگا لیں گے گی کو ہم اچھے سے پورے پراتے پر پھیلالیں گے پراتے کا کوئی بھی پارٹ جو ہے وہ ڈرائی نہیں رہنا چاہیے اچھے سے گی لگا لینے کے بعد ہم اس پر تھوڑا سا میدہ چھڑک دیں گے تو اب ہم اس سے اپنے پراتے کی لیئرز سیار کر لیتے ہیں تو سیم اسی طرح ہم اس کو تیب بتائے کرتے ہوئے اس کو ہلکا سا ہاتھوں سے پریس کرتے ہوئے اس کی لیئرز سیار کر لیں گے تو پراتے کی لیئرز بنانے کے لیئے یہ طریقہ بہت ہی آسان ہے تو ہم سیمپلی اس کو ہلکا سپریس کریں گے اور اس کو راؤنڈ شیپ میں گھوماتے ہوئے اس کا ایک پیڑا تیار کر لیں گے تو اسی طرح ہم اپنے باقی سارے پیڑے بھی تیار کر لیتے ہیں اب ہم پراتوں کو بیلنے سے پہلے ان کی سرپس پہ ٹھوڑا سا آئل لگا لیں گے اور ہم پیڑوں کو بہت ہی ہلکے ہاتھوں سے بیلیں گے اور ان کو بہت زیادہ پتلانی کریں گے اس سے ان کی جو لیئرز ہیں وہ ہراب ہو جائیں گے اب ہم پین میں فور ٹیبل سپون کی قریب آئل ڈال دیں گے اور اس میں ہم اپنے بیلے پراتے کو ڈال دیں گے اور اس کو میڈیم فلیم میں فرائی کریں گے اور دوسری سائٹ پہ بھی ہم آئل لگا لیں گے تو اب ہم اپنے پراتے کی سائٹ کو چینج کر لیتے ہیں تو ہمارے پراتے کی ایک سائٹ تو کافی حد تک کک ہو چکی ہے اب ہم پراتے کو دوسری طرف سے بھی ایسے کک کر لیں گے اور دوسری طرف سے بھی پراتے کا بہت اچھا کلر آ چکے ہیں اور اس کے لچے بھی بہت اچھے نظر آ رہے ہیں تو پراتے ہمارا بہت ہی ہستا اور مزی کا بنایا ہے تو بس ہمیں اس کو نکال لیتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پراتے کی کتنے اچھے لچے نظر آ رہے ہیں تو اب ہم پراتے کو آپ کو توڑ کے چیک کر آتے ہیں تو ماشاءاللہ ہمارے پراتے بہت ہی ہستا اور مزی کے بنے ہیں تو آپ سیم اسی طرح اس ریسپی کو فالو کریں تو انشاءاللہ آپ کے پراتے بھی اسی طرح ہستا اور مزی کے بنیں گے اور اگر آپ کو ہماری یہ ریسپی پسند آئی ہے تو اس کو لائک اینڈ شیئر کر دیں اور اگر آپ نے ہماری چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں انشاءاللہ پھر ملیں گے ایک نئی ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ